ہمیں پاکستان کے اندر رمضان المبارک کے موجودہ موسم میں ظلم و ستم کا بازار گرم نظر آیا اور اس ملک کی جو غالب اکثریت ہے جنہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ایک استثنائی سلوک کیا جا رہا ہے ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا اور مجھے پتا ہے کہ جیل میں میں نے بھی کچھ دن روزے رکھے سہری افطاری کے معاملات کے کتنے مسائل ہوتے ہیں اور یہ ہزاروں لوگ ان کے اندر سیکڑوں وہ ہیں بلکہ ہزاروں تک ایسے بھی ہیں کہ جو مساجد کے امام تھے آئمہ تھے خطبہ تھے جنہوں نے تراوی کے لحاظ سے جمعہ کے لحاظ سے احتمام کرنا تھا ابھی یہ گزشتہ رات بھی کچھ علماء کے لحاظ سے پتا چلا کہ ان کے دروازے توڑ کے ان کو پکڑ لیا گیا تو یہ بہت بڑا ظلم کا بازار گرم ہے جو شہادتیں ہیں وہ بھی ابھی پورا اندازہ ہی نہیں کہ کتنے لوگ شہید ہو گئے جو زخمی ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں اور پھر باقی اندہ دھن پکڑ پکڑ کے علماء کرام کو اور جو کارکنان ہیں آل سنت کے مساجد کے منتظمین ہیں مدارس کے منتظمین ہیں ان کو پکڑ کے اس مہینے میں جس میں زیادہ سے زیادہ ریلیف کی ضرورت ہے اس مہینے کے اندر ایک اسلامی سلطنت جو کلمہ اسلام کے نام پہ بنی ہے اس میں اتنا تشدد کیا جا رہا ہے جس وقت فیضاباد کا دھرنا ہوا تھا جو غلطی اس وقت کی گئی تھی اب بھی وہی دہرائی جا رہی ہے یعنی جتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں وہ سنی خون وہ کوئی کیکروں کے پتے نہیں آل سنت کے قیمتی لوگ ہیں ان کی ایف ای آروں کے لحاظ سے ایک بڑا سیریس معاملہ پیش نظر ہے یعنی اس طرف توجہ نہیں کی جا رہی کہ شواہد کے ساتھ جو ایک قانونی تقاضہ ہے ان کی ایف ای آریں درج کروائی جائیں اور جو ایف ای آر کا قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق ساتھ جو ایویڈنس ہے اس کا بھی اعتمام کیا جائے ایسے ہی جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے جو میڈیکل ریپورٹ ہے اور اس کے لحاظ جو اندراج ہے ایف ای آروں کا وہ بھی بڑا ضروری ہے ہمارے جن جن علاقوں میں جو بھی آل سنت متحرک ہیں علماء یا کارکنان وہ اس چیز کو پیش نظر رکھیں اور اسے قضا نہ ہونے دیں چونکہ اتنی زیادہ شہادتیں اور اتنے زیادہ لوگ جو زخمی ہیں آخر ملک کے قانون کے لحاظ سے جو یہ ظلم ہوا تو اس کا بھی عصاب ہوگا چونکہ ملک کا ریاست ماں کی طرح ہے اور حکومت اور ریاست دو جدہ جدہ چیزیں ہیں اور جس نے آرڈر کیا ظلم کرنے کا اور موقع پر جو ظلم کرنے والے تھے آخر اہل سنت و جماعت غیرت مند ہیں لیکن یہ نہیں کہ اس کا مطلب کہ جو ظلم جتنا کرتا جائے وہ کرتا جائے اور اندھیر نگری ہو اور لاشیں تڑپتے رہیں خون بیتا رہے اور لوگ اپاہ جھوکے اپنی زندگیاں اپنے لیے وہ مشکل بناتے رہیں اور ان کا کوئی پرسانے حال نہ ہو کہ آہل سنت کے اتنے لوگ زخمی ہیں آہل سنت کے اتنے لوگ شہید ہیں آہل سنت کے اتنے لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں تو آخر یہ سارے مسائل کا جو مد و جذر ہے وہ آہل سنت کے سمندر کے اندر ہو رہا ہے اور آہل سنت اس سے متاثر ہیں اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں جو ہیں جس وقت ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا تو اس سے ہی یعنی حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے کہ وہ چند اپنے زخمی تو دکھا رہے ہیں حالانکہ وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن ادھر جو صورتحال ہے کہ کتنے لوگوں کی آزا کٹ گئے ہیں اور کتنے لوگ معذور ہو چکے ہیں کتنے گھر ہیں کہ جن تک شہیدوں کے جنازے پہنچ چکے ہیں تو ایف ای آر کے لحاظ سے جو قانونی طریقہ کار ہے اپنے طور پر اہل سنت کو خواہ ان کا کسی تنظیم سے تعلق ہو یہ بات یہ احتمام ضرور کرنا چاہیے تاکہ جو ظلم ہو رہا ہے کم از کم اس ظلم کا کوئی ثبوت ہو اس کا کوئی ریکارڈ ہو اور اس ظلم کے لحاظ سے پھر ظالموں کے ساتھ گفتگو بھی کی جائے اور مواقضہ بھی کیا جائے